دنیا میں آج ہر انسان کی سب سے بڑی یہی خوش ہے کہ میرا رز ہر روز بڑھتا جائے اور اس میں کبھی کوئی کمی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت کرے اور اپنے باپ کی اتنی خدمت کرے کہ باپ کے موں سے اس کے لیے خود دعائیں نکلیں کیونکہ جب ایک باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ایک باپ کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا زندگی میں اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو زندگی میں خود سے جڑے رشتوں کی قدر کرو کبھی ان سے موں نہ مولنا اور خاص طور پر اپنی بہنوں سے کہ جو انسان اپنی بہنوں سے محبت کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا رز کبھی کم نہیں کرتا کیونکہ وہ بہنیں دل سے دعائیں دیتی ہیں ایک شخص اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہو گیا تھا اس کی زندگی میں اس کو سب کچھ مل چکا تھا جو اس نے محنت کی تھی کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ماں باپ کی دعائیں نہیں وہ زندگی میں کامیاب اپنے ماں باپ کی وجہ سے تھا اس کی ایک ہی بہن تھی جس کو وہ جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا اس کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ماں باپ ایک حاسے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے وہ اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ جیسے اس کی دنیا تباہ ہو گئی ہو مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو بھول گیا اور بہن سے بھی کم ملتا تھا کیونکہ وہ اتنا کامیابی کے راستے پہ چل پڑا کہ اس نے اپنے رشتوں کو بھی بھولا دیا اور بس دولت ہی دولت کمانے میں لگ گیا اس کی بیوی بھی اکثر اس سے نراز ہو جاتی تھی کہ کبھی بچوں کو بھی وقت دو کبھی اس نے ایک نہیں سنی اور اپنے آپ کو اور کامیاب دیکھنا چاہتا تھا اس کے دل و دماغ میں کچھ رے گیا تو صرف اور صرف پیسہ ہی پیسہ اس کی بہن جو اکثر گھر بھی آتی تھی مگر وہ اس کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا تھا بس کبھی کبھی سامنا ہو جائے تو سلام کر جاتا وہ بہن تھی نا دل میں اس کو اتنا دکھ ہوا کہ یہ میرا بھائی جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا آج میری کوئی حصیت ہی نہیں اس کے سامنے وہ بہت مایوس ہو کر اپنے گھر چلی گئی پھر کبھی واپس بھائی کے پاس لوٹ کر نہیں آئی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب میرے بھائی کو میری ضرورت نہیں رہی وہ بس اپنے کاروبار میں ہی مصروح ہے یوں زندگی گزرتے گزرتے سالوں گزر گئے بچے جوان ہو گئے وہ بھائی اپنے بڑھاپے کو پہنچ گیا اب اس کو بیماریوں نے بھی گھیر لیا کام کاروبار اس کے بچوں نے سبھال لیا وہ اکثر گھر میں بستر پہ پڑھا رہتا بیوی اس کو کھانا دے دیتی وہ کھا لیتا کوئی اس کو اتنی توجہ نہیں دیتا تھا ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کیا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ تم لوگ اب مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تو بیوی نے کہا یہ تم خود سے پوچھو کہ کیا کل تم جب جوان تھے زندگی کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں تھی تم نے کبھی بچوں کو پیار دیا تمہاری بہن اکثر تمہارا پیار لینے آتی تھی اس نے آنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ تم نے زندگی میں صرف دولت ہی دولت کو اپنا سب کچھ مان لیا رشتوں کی قدر نہیں کی میں نے تمہاری بہن کے بار کئی بار پہ ہام بیدوایا کہ کبھی تو چکر لگا لیا کرو اس نے یہی جواب دیا کہ اللہ نے بھائی کو اتنا کچھ دیا ہے اس نے آپ کو کبھی نہیں پہچانا تو میں کون ہوں اس کے گھر میں اپنا فضول وقت برباد کرنے آجا وہ یہ سن کر بہت رویا کہ میں نے کمیابی کی لالچ میں آ کر اپنے رشتوں کو بھی کھو دیا کیونکہ آج مجھے احساس ہوا زندگی میں پیسہ اور کمیابی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اگر کمیابی پیسے میں ہوتی تو ہر کوئی کامیاب ہوتا اصل زندگی تو رشتوں کو قائم رکھنا ہوتا ہے وہ بہت شرمنتا تھا کہ اب میں اپنی بہن سے کیسی مافی مانگی اس نے بیوی سے التجا کی کہ کیسے بھی کر کے مجھے بہن کے گھر لے جاؤ بیوی راضی ہو گئی دوسرے دن بہن کے دروازے پہ پہنچے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی کیونکہ وہ بہن بھی بڑی ہو چکی تھی اپنے بھائی کا انتظار میں اور محبت کو ترستی رہتی تھی وہ بھائی بہت رویا کہ میں نے کیا کر دیا اپنے ہاتھوں اپنی بہن کو کھو دیا جس طرح میرے ماں باپ مجھے اکیلا چھوڑ چکے تھے آج مجھے یہ بھی اکیلا کر گئی سچ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کی لالت میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا اصل کامیابی تو رشتوں کی قدر ان سے محبت کرنا ہوتی ہے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے تو جانور بھی اپنا نصیب کھا کر زندہ ہیں قدر کرو اپنی بہنوں کی کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے اور تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے یہ دوبارہ نہیں ملیں گے اور نہ ہی بازاروں میں سے خریدے جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی